تو پاک کرکٹرز کے فکسنگ کا دلدل جتنا سامنے آیا ہے گندگی اس کے کہیں زیادہ ہے فکسنگ معاملے کا خلاصہ کرنے والے اقبار لندن کے اقبار The News of the World کا دعویٰ ہے کہ پاک کرکٹ ٹیم میں ایک چوتھا فکسر بھی ہے یہی نہیں اقبار نے اپنے ویب سائٹ پر پاکستان کی کھلاڑی یاسر حامد کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں وہ سنسنی خیز خلاصے کر رہے ہیں پاکستان کا ہر میچ فکس تھا محمد آمیر محمد آصف اور سلمان بٹ پاکستان کی کرکٹ کو بدنام کرنے والے پاکستان کی کرکٹ کو ناپاک بنانے والے صرف یہ ٹیم کھلاڑی ہی نہیں ہے آمیر آصف اور بٹ کے علاوہ بھی ہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں فکسر جو پیسے کے لیے اپنا ایمان بیشتے ہیں دیش کی عزت کا سودا کرتے ہیں اور کرکٹ کی گین گین کو بیش ڈالتے ہیں جی ہاں پاکستان کے سپاٹ فکسنگ ماملے میں ہوا ہے ایک اور سنسنی خیز خلاصہ پاکستان کے فکسر کرکٹروں کی جماعت میں شامل ہے ایک چوتھا کرکٹر بھی لندن کے دا نیوز آف دا ورلڈ اخبار جس نے کیا پاکستان کے تیم فکسر کرکٹروں کو بے نکاب اسی اخبار کا ایک اور نیا خلاصہ دیوز آف دا ورلڈ کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کا ایک اور خلاری میچ فکسنگ میں شامل تھا حالانکہ اس خلاری کا نام ابھی سامنے نہیں آیا ہے پر آئی سی سی اس خلاری کو لے کر بھی جانچ کر رہی ہے ابھی تک تو آمیر آسٹ اور سلمان بٹ پر ہی شکنجا قصہ ہوا تھا لیکن اس خلاصے کے بعد یہ سوال گہرا گیا ہے کہ آخر کون ہے پاکستان کا یہ چوتھا فکسر کھلاری تو آئی سی سی اور اسکوٹلینڈ یارٹ پولس پاکستان کے اس چوتھے کھلاری سے بھی پوچھتاج کر رہی ہے اس پر اور جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سنبھال آدھا نشانت اروڑا لنڈن کے اخبار نیوز آف دی ورلڈ نے پچھلے ہفتے ایک ایسا سٹنگ آپریشن کیا جس نے کرکٹ کی دنیا کو جگ جوڑ کے رکھ دیا اس ہفتے انہوں نے اسی سٹنگ آپریشن کے کچھ اور تقسیوں کو سامنے لانے کی کوشش کری ہے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کری ہے کہ مذر مجید ان کھلاریوں سے نو بول ڈالنے سے پہلے ملا تھا اور انہوں نے کچھ ایسے ایس ایم ایس بھی وہ سامنے لائیں جس میں ثابت ہوتا ہے کہ یہ کھلاری مذر مجید کے ریگولر ڈچ میں رہتے تھے اور میچ سے پہلے بھی لگاتار اس سے بات کر رہے تھے اس کے علاوہ اس سٹنگ آپریشن میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ایک چوتھا کھلاری ہے لیکن قانونی دعو پیج کی وجہ سے اس چوتھے کھلاری کا نام نہیں بتا سکتے اور آئی سی سی اس پر بھی کاروائی کرے گی کسی سمعے پر لیکن اس پوری خبر کے بیج میں سب سے بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ یاسر حمید کو سٹنگ آپریشن کے لیوز آف دی ورلڈ کے ریپورٹر نے پیسے دینے کی کوشش کری تھی اس نے وہ پیسے لینے سے منع کر دیا اور اس نے یہ بھی بات قبولی کہ اس کے ساتھ ایک لاری اکثر ایسا کام کرتے ہیں ایک بات بڑی کھل کا سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کا پورا کرکٹ کا دھانچہ تحس نیس ہو چکا ہے اور اسے بدلنے کی ضرورت ہے لنڈن میں سنجھے چودری کے ساتھ نشان ترورہ آج تک